السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہیبا فیشان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ویورز اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلی میری ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں میں نے 5-6 یئر اول گرلز کے بیوٹیفول ڈریسیز ڈیزائن کیے ہیں ان میں سے بہت سے ڈریسیز ایسے ہیں جو میں نے خود سٹیچ کیے ہیں اور کچھ ڈیزائن ایسے ہیں جو ریڈی میڈ ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں انہی میں سے ایک یہ فروک میں نے ڈیزائن کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ بھی انکمپلیٹ ڈریس ہے اور یہاں پر میں نے اس کی بٹر فلائی لگانی ہے اب وہ بٹر فلائی کیسے بنانی ہے اب یہ بٹر فلائی کیسے بنانی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھانے والی ہوں تو ویورز ویڈیو کو لاسٹ اک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر تو میرے چینل ہیبا فیشن سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اچھا سا کومنٹ ضرور کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس بٹر فلائی کے لیے only یہ کپڑا بچا ہے تو یہ کپڑا جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے ہم نے اس کی سیدھی والی سائیڈ اوپر کر لینی ہے اور پولٹی والی سائیڈ نیچے کر لینی ہے آپ جتنی آپ کو بٹر فلائی چاہیے آپ نے انچی ٹیپ سے اتنا نشان نگا لینا ہے تو مجھے چاہیے ڈھائی انچ چوڑی بٹر فلائی اور ساڑھے چار انچ لمبی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو فول کر لینا ہے اور یہ میرے پاس کپڑا ہے ساڑھے تین ٹھیک ہے اب ہم نے دونوں سائیڈ پر سلائی لگانی ہے اس وجہ سے کپڑا اگر مجھے ڈھائی انچ چاہیے تو یہ ساڑھے تین ہے آدھا آدھا انچ کے میں نے سلائی کا مارجن لکھ لیا ہے اس لیے میں یہاں سے اس کو کٹنگ نہیں کروں گی اور لیندھ مجھے چاہیے ساڑھے چار ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ساڑھے چار انچ پر نشان لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں سے ہاف انچ یہاں ہاف انچ یہاں اور یہاں جہاں میں نے نشان لگایا ہے وہاں اس کے اوپر سٹیٹ بلکل سٹیٹ سلائی لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو اتنا یہاں سے میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور اس سائیڈ پر ہم نے سلائی نہیں لگانی کیونکہ یہاں سے کپڑا ہم نے فالڈ کیا تھا میں نے اس کی تھری سائیڈ پر سلائی مشین سے سلائی لگا لی ہے اب میں نے اس کے جن سائیڈ پر سلائی لگایا ہے اس کے کورنرز کو تھوڑا تھوڑا کٹ کر لینا ہے تاکہ جب میں اس کو سیدھا کروں تو بٹر فلائی کی شیپ سہیہ اور اس کے کورنر جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس جو ہے وہ اس طرح سے شیپ آگئی ہے اب میں نے ایک سائیڈ سے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سینٹر سے یہاں سے کٹ لگا دینا ہے صرف ایک سائیڈ کو ٹھیک ہے یہ بہت بڑا کٹ نہیں لگانا اس کو یہاں سے جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے آرام سے سیدھا کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے یوں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس شیپ میں آ جائے گا اب آپ نے جہاں سے سراہ کیا وہاں سے آپ کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ سیزری ڈالیں لیکن آرام سے ڈالنی ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی نوکس جو ہیں وہ باہر نکل لیں اور آپ کی ساری میند ضائع ہو جائے اس طریقے سے آپ کے کورنر جو ہیں وہ بلکل ٹھیک بن جائیں گے اور اس کو جو اندر سے میں نے کورنرز کٹنگ کیے تھے اس کو کاٹنے کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ ہمارے کورنرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بن جائیں گے اور اس طریقے سے بٹر فلائی کی شیپ بہت اچھی آ جائے گی میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے سیدھا کر کے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے اور یہ میرے پاس اس طریقے سے آ گیا ہے یہ اتنا بڑا جو میں نے کٹ لگایا تھا اس کا بھی کوئی پروبلم نہیں ہے اب میں نے کرنا یہ ہے کہ بلکل اس کے سینٹر میں ڈبل سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے اس کو دو سلائییں لگا لی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے اس کے دھاگیں چھوڑ دی ہیں اب میں نے ان دونوں دھاگوں کو پکڑنا ہے اور اس کو چونٹس ڈال لینی ہے اس کو میں نے یہاں پر دونوں دو نیچے دھاگیں پکڑ کر اس کو کھینج کر اس طریقے سے چونٹس ڈال لینی ہے اب میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے ڈوری میں نے ڈوری لگانی ہے اس کے درمیان میں تو ہم ایک سائیڈ نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح کھینچ لینا ہے تو یہ ہماری بٹرفلائی ریڈی ہو چکی ہے جتنا آپ اچھے سے کھینچیں گے اتنے اس کی چونٹس زیادہ اچھی آئیں گے اور یہ جو دھاگیں ہمارے نظر آرہے ہیں ہم اس کو بعد میں کھینچ لیں گے اور یہاں پر ٹانکہ لگا لیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کے بعد ہم میں لیا فروگ کو اور یہ دیکھیں ٹانکہ لگانے کے بعد اس کو میں یہاں پر اس طریقے سے لگا دوں گی اور یہاں پر جتنی مجھے ڈوری جو ہے اتنی دوری میں یہاں سے کٹ کر لوں گی ایک سائیڈ آپ نے چھوٹی رکھ مجھے اور ایک سائیڈ بڑی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بہت خوبصورت فروگ ریڈی ہو جائے گا اس طریقے سے آپ ڈیزائن کر کے شرٹ پہ اور فروگ پہ بہت خوبصورت بیبی بٹر فلائی لگا سکتے ہیں میں نے جو یہاں ڈبل سائی لگائی تھی اور دھاگے نظر آ رہے تھے وہ دھاگے میں نے کھینس لیا ہے پہلے میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھوری کو پکا کیا ہے پھر میں نے اس کی بیلز بنائی ہیں اور وہ اتنی پیاری لگ رہی ہیں اس کے بعد میں نے پہلے بٹر فلائی کو ریڈی کیا اور اس کے بعد میں نے سوی دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو میں نے اس کے ساتھ کر لیا ہے اور اس طریقے سے میرا فرو کا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ویورز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ